انیس سو انانوے انیس سو انانوے کی بات کروں گا اور آپ کو کسان کی یہ بوتل دکھانا چاہوں گا یہ بوتل اسی سن کی ہے جس سن میں کشمیری پندت کشمیر چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے یہ اسی مکان کے ٹاپ فلور سے یہ بوتل ملی ہے آپ اس گھر کو دیکھ رہے ہیں میں مکان اب تو مکان ہے لیکن آپ اس گھر کو دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کشمیری پندت کا گھر ہے آج بھی یہ کھڑا ہے لیکن چونکہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا یہ ویران گھر اور اس کے دروازے کی اوپر بھوان شریرام اور سیتا ماتا کی جو آکرتیاں بنائی گئی ہیں وہ صاف طور پر یہ درشاتی ہیں کہ کشمیری پندت سمودائے اس سمیں جب کشمیر میں آتنک واد نہیں تھا اور جب آتنک واد آیا اس سمیں کس طریقے سے گھاٹی میں رہ رہے تھے ان خالی مکانوں کو دیکھ کر آپ کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ وہ سمودائے جو اتنے ٹھنڈے علاقے میں بہتی ہوئی نہر کے ساتھ رہنے والا چاروں طرف جس کے پیڑ پودے ہوا کرتے تھے اور کنالوں کی زمینی آپ دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ بالکل اس شیطل جل کے ساتھ میں کشمیری پندت سمودائے کے لوگ رہا کرتے تھے یعنی جنہیں ائر کنڈیشنر کا کوئی جنہیں ائر کنڈیشنر کی ضرورت نہیں جنہیں فین کی ضرورت نہیں یہ جو ساتھ میں اب تاربندی دیکھ رہے ہیں یہ تاربندی اس لئے کی گئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے جتنے بھی مکان ہیں وہ کشمیری پندت سمودائے کے مکان ہیں آپ ان مکانوں کو جب دیکھتے ہیں آپ کا دل ٹوٹتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یہ سوچنے پر اب مجبور ہو جاتے ہیں کہ تین ٹرپل سٹوری ڈبل سٹوری چار سٹوری مکانوں میں رہنے والے کشمیری پندت مجبور ہیں کہاں رہنے پر یہ کشمیری پندت کا گھر ہے اور یہ ہمیں گاؤں کی طرف جا رہے ہیں جہاں کشمیری پندت سمودائے کے لوگ رہا کرتے تھے یہ جو آپ کو مکان یہ کھنڈر ہوئے مکان نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے مکان کشمیری پندت سمودائے کے ہیں دھیان سے دیکھئے یہ کھنڈر ہوا مکان آج بھی کھڑا ہے اور اس بات کی اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں کبھی کشمیری پندت رہا کرتے تھے یہ کھڑکیاں یہ ٹی وی اس زمانے کا اس دور کا یہ آپ دھیان سے دیکھئے اس گھر کے اندر کچھ باقی نہیں رہا ہے دیوارے ہیں اس خوبصورت نظارے کے ساتھ کشمیری پندت رہا کرتے تھے یہیں کہیں کشمیری پندتوں کے کھیت ہوا کرتے تھے اس خوبصورت وادی کی جان اس خوبصورت وادی کا دل کشمیری پندت تھے لیکن اس سمودائے کو جب انیس سو نبے میں یہاں سے رات و رات پلائن کرنا پڑا تنکواد کے کارن تو یہ سب کچھ کشمیری پندت سمودائے سے چھوٹ گیا ہمارے ساتھ کشمیری پندت سمودائے کے کچھ بچے گئے وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے ساتھ ان خوبصورت فضاؤں کے ساتھ ایکلمٹائز کرنے میں ججک محسوس کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کاش ورسول نبے میں وہ نہیں ہوا ہوتا جو ہوا اگر وہ نہیں ہوا ہوتا تو شاید آج میں فضاؤں میں ان خوبصورت وادیوں میں کشمیری پندت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک الگ ہی کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہوا اس نے یہ سب کچھ کشمیری پندت سمودائے سے چھین لیا اور اگر کچھ باقی رہا تو کھنڈھر باقی رہے یہ بڑی خوبصورت سڑک ہے یہ کنگن کی طرف جاتی ہے کنگن کے ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے تھے گاؤں کا نام ضروری نہیں ضروری صرف یہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ نکاشی کیا آپ کو نہیں بتاتی کہ کشمیری پندت سمودائے کیسے گھروں میں رہتے تھے کھڑکیاں آج ٹوٹی ہوئی ہیں آج یہ سب کچھ نہیں ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ کشمیری پندت سمودائے کا مکان ہے اور پڑوسیوں نے یہاں پر اپنا چارہ وارہ اور باقی تمام چیز رکھی ہوئی ہیں ان چھتوں کو دیکھئے اس لکڑ کو دیکھئے آج بھی یہ مکان کھڑے ہیں یہ مورتیاں یہ اس وقت اس زمانے کے کلینڈر 1997 کا کلینڈر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں کھانا بنتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت فضاء میں کشمیری پندت رہا کرتے تھے یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز بیان کر رہی ہے کہ کس ماحول میں کس خوف میں کشمیری پندت انہیں کشمیر چھوڑا کھرکی کھولتے ہی سامنے سر سبز باغ شادہ باغ یہ کشمیری پندت دیکھا کرتے تھے جب صبح اٹھتے تو نظر پڑتی پڑوس کے آدمی کو بلائے کرتے تھے یہاں سے یہ آپ دیکھئے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب چیزیں زندہ ہیں ویسی کے ویسی بس یہ ہے کہ کشمیری پندت سمدائے کے لوگ اب یہاں نہیں ہیں بیڈ علماری اور کئی چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ بخاری آج تو اب بخاری کا کنسپٹ ہی نہیں ہے کچن جس کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے کشمیری پندت سماج کے لوگ آج آپ جانتے ہیں ڈائرنگ ٹیبل اور نجانت دنیا کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے یہ بزرگ یہاں پر رہتے تھے ہم نے ان سے جب پوچھا تو انہیں کہا کہ اس مکان کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشہ اس وقت اس دور کا لگا ہوا یہ آپ دیکھئے بیجلی کی فٹنگ کتنی خوبصورت کروائی ہے چھت کتنی خوبصورت ہے اور یہ بالکل ہم ٹاپ فلور پر ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ٹاپ فلور پر آج بھی نکوش ہیں کشمیری پندتوں کے نشان ہیں کشمیری پندتوں کے کہ وہ یہاں رہا کرتے تھے یہ وہ سارا سامان ہے جو وہ اپنے لئے استعمال کیا کرتے تھے یہ وہ سارا سامان ہے جس سامان کا استعمال کر کے وہ اپنی زندگی جیتے تھے نبے میں سب چھن گیا سب چھوٹ گیا پیچھے اور کچھ نہیں رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزرگ ہمیں دکھا رہے تھے کہ اسی وقت کا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اناج پڑا رہا تھا ہم نے بھی اس کو نہیں چھیڑا یہ ایسے کا ایسا ہی تب سے لے کر اسے مرتبان کہتے ہیں کشمیری پندتوں کا درد اور تکلیف سمجھنا اس کے لئے ممکن نہیں جو کبھی اپنے گھر سے جس کو مجبوری میں اپنا گھر چھوڑنا نہ پڑا وہی شخص کشمیری پندتوں کا درد اور تکلیف سمجھ سکتا ہے جس کو رات کے اندھیرے میں مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور گھر سے کہیں دور ایسی جگہ جانا پڑا جہاں ٹین کے شیڈوں سے انہوں نے زندگی شروع کی اور چلتے چلتے زندگی جو ہے وہ ایک کمرے کے ٹینمنٹ تک محدود ہو گئی اور تمام سرکاروں نے بس یہ وعدہ کیا کہ کشمیری پندت سمجھائے کے لوگوں کو گھاٹی واپس لے جائے جائے گا میں جب کشمیر گیا اور ان مکانوں کو دیکھا یقین مانی یہ آنکھوں میں آنسوں تھے آنسوں اس بات پر تھے کہ تین منزل اور چار منزل کی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ مجبور اور مجبور ہیں ایک کمرے کے اس چھوٹے سے ٹینمنٹ میں رہنے پر اور دنیا بہت آسانی سے کہہ دیتی ہے کہ کشمیری پندتوں کا درد کیا ہے تکلیف کیا ہے آپ اگر ان کی تکلیف دکھاتے ہیں تو فلاں کی بھی دکھائیے فلاں کی بھی دکھائیے بات بلگو صحیح ہے آپ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ آپ دوہزار بائیس میں کشمیری پندتوں کے درد کو ایک فلم کے ذریعے دیکھ رہے ہیں جا کر کسی کشمیری پندت سے پوچھے کہ بتس سال ان لوگوں نے جمہو میں زندگی کیسے گزاری ادھنپور میں زندگی کیسے گزاری ڈلی میں زندگی کیسے گزاری پوچھئے ان سے کہ ٹین کے شیڈو میں جب زندگی گزار رہے تھے تو زندگی کتنی مشکل تھی جنہیں سامپ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ان کی سماج کے کتنے لوگ سامپ کے ڈسنے سے اس دنیا سے چلے گئے کتنے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جن بیماریوں کا شاید ان کو پتا ہی نہیں تھا اور میں جب بالکل نیا نیا جرنس تھا مٹھی میں پلوڑا میں یا کسی اور علاقے میں جب میں کشمیری پندتوں کے گھروں کی اور نظر دوڑاتا تو میں خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ جمہو کی گرمی میں ٹین کے شیڈ کے اندر یہ کشمیری پندت کیسے رہ رہا ہے مگر سلام اس قوم کو سلام اس کشمیری پندت سمودائے کو کہ ان لوگوں نے ان تین کے شیڈوں میں اتنی محنت کی اتنی محنت کی جو ظرف ان کے پاس تھا جو طاقت ان کی تھی سب سے بڑی انہوں نے اپنی اس طاقت کو سمجھا پہچانا حالانکہ آج بھی یہ ایک روم کے ٹینمنٹ میں رہنے پر محدود ہیں آج بھی بہت بڑا ورگ کشمیری پندت سمودائے کا ان ساری پریشانیوں سے جوج رہا ہے جن ساری پریشانیوں سے وہ لوگ جوجتے ہیں جنہیں اپنے گھر رات کے اندھیروں میں چھوڑنے پڑتے ہیں آج بھی کشمیری پندت سمودائے کے لوگ پریشان ہیں لیکن ان کے بچوں نے ترقی کی ہے بہت بڑی تعداد میں وہ بھی کشمیری پندت ہیں جن کے بچوں نے انہی چھوٹے چھوٹے کمرو سے اپنی زندگی شروع کی اور آج وہ آسمان پر پہنچے ہیں مگر درد تو ہے تکلیف تو ہے آپ نے یہ مکان دیکھا آپ نے یہ خالی مکان دیکھے ان خالی مکانوں کے باہر جو چترکاری کی ہوئی ہے ان خالی مکانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ صاف طور پر یہ درشاتہ ہے کہ یہ سمودائے کتنا دھارمک تھا اس سمودائے کو اپنے دھرم سے کتنا پیار تھا اور یہ سمودائے کشمیر میں کیسے جیون یاپن کر رہا تھا سوال اسی لیے یہ ہے کہ آپ اگر کشمیری پندتوں کو کشمیر واپس جانا ہے اور کشمیر میں بسنا ہے تو اس درد اور اس تکلیف کو ہم سب کو سمجھنا ہوگا ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیری پندت سمودائے جس توفان سے گزرے ہیں جس طرح کی زندگی گزارنے پر ان کو مجبور ہونا پڑا اور میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ جگتی کے ٹینیمنٹو میں جاؤں پلوڑا میں یا کسی اور جگہ یا ادھمپور میں جب کشمیری پندتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جس محبت اور جس پیار سے وہ آج بھی ملتے ہیں وہ کمال ہے وہ حیران کر دیتا ہے آپ کو کہ ایک سمودائے جس کا سب کچھ 1999 91 اور 97 98 2001 2002 میں جس کا سب کچھ کشمیر گھاٹی میں اجڑ گیا اس کے دل میں آج بھی اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کاش ہم کو یہ پیار اور یہ محبت نظر آئے اور اگر نظر آئے گا تو پھر مجھے لگتا کہ سماج کا کوئی بھی آدمی یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کشمیری پندیتوں کے درد کو سکرین کے اوپر کیوں دکھایا